اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سو ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفظ و معمون فرمائے محترم ناظرین کرام آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا عورت جنازی کو کاندہ دے سکتی ہے یا پھر نہیں اور کیا عورت جنازی کی نماز پڑھ سکتی ہے یا پھر نہیں اور کیا عورت میت کو قبر میں اتار سکتی ہے یا پھر نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں سوال کا معقول جواب دلائل کی روشنی میں دیا جائے گا لہٰذا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس چینل کو آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے دیکھیں محترم ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت جنازی کو کاندہ دیتی ہیں یا پھر جو عورت جنازی کا نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو گویا کہ وہ جو ہیں گناہوں سے بھری ہوئی اور ثواب سے خالی جاتی ہے اس کی تشریح امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں سنینی ابن ماجہ میں تحریر فرمایا ہے نقل فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ عورتیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا ان تمام عورتوں سے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوں کیا آپ میت کو کاندہ دینا چاہتی ہیں یا آپ جو ہیں جنازی کی نماز کا انتظار کر رہی ہیں جنازی کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا پھر میت کو قبر میں اتارنا چاہتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد کہا کہ تم یہاں سے گناہوں سے بھرے ہوئے اور ثواب سے خالی ہو کر کے چلی جاؤ یہ سننے ماجہ کی حدیث پاک ہے اور جنازے کو اٹھانے کے متعلق سے حضرت علامہ علیہ الدین رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب در مختار میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت اگرچہ عورت ہو کوئی بھی عورت عورت کی میت کو یا مرد کی میت کو کاندہ نہیں دے سکتی ہے کاندہ دینا اٹھانا جو ہے یہ مکروع تحریمی ہے تو محترم ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا لہٰذا اگر کوئی ڈاٹ ہے تو آپ ضرور بائی کمنٹ جو ہے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ معقول جواب دیا جائے گا لہٰذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تمام دوستو احباب تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ